اسلام علیکم and welcome to food and fashion چوڑی ڈائیگنل پیسز میں پٹیاں کاٹ لی ہیں اور یہ تقریباً دس دس پٹیاں ہیں اور ان پٹیوں کو ابھی میں سلائی لگا لوں گی صرف ایک ایک سینٹی میٹر کے فاصلے کے اوپر اور ان کی مجھے بنانی ہے دوریاں ہمیشہ جب بھی لوبز کے لیے دوری بنائی جاتی ہے تو اس کا ٹانکہ بہت ہی چھوٹے نمبر پر رکھا جاتا ہے میں نے بھی اس کو سب سے چھوٹے نمبر پر رکھ کر سلائیاں لگا لی ہیں اور یہ جو تھوڑا سا فالتو سائٹ پر کپڑا ہے اسے میں سائٹ سے چھانٹ لوں گی لیکن زیادہ میں نہیں کاٹوں گی کیونکہ اس کے اندر بھی مجھے کپڑا چاہیے ابھی میں ایک لوب ٹرنر کی مدد سے اسے سیدھا کر لوں گی آپ چاہیں تو اسے سوئنگ کی مدد سے بھی سیدھا کر سکتے ہیں اور آپ سب کا بہت بہت شکریہ میرے چینل کو لائک کرنے کے لیے ویڈیوز کو لائک کرنے کے لیے اور میری حوصلہ وزائی کرنے کے لیے انشاءاللہ آنے والے وقت میں میں آپ سے بہت ہی نئے ڈیزائنز شیئر کرنے جا رہی ہوں چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ آپ کو میری آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹفکیشن سب سے پہلے مل سکے دائیگنل پیسیز کے بعد میں نے دو یہاں پر سیدھی پٹیاں کٹی ہیں جو کہ پندرہ پندرہ انچ تک لمبی ہیں اور ان کو بھی میں نے ایک ایک سینٹی میٹر کے فاصلے پر رکھ کر سلائی لگا لی ہے اور وہ بھی میں آگے جا کے استعمال کروں گی اور میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں نے کہاں پر وہ لگائی ہیں اور یہاں پر ایک پیپر پر میں نے نشان لگا لیا ہے اور اس کو ایک ایک انچ کا گیپ دے کر میں نے نشان لگائے ہیں اور ان کے اندر میں ہاف اف انچ کے گیپ سے چھوٹے چھوٹے سے نشان لگا لوں گی کیونکہ وہاں پر مجھے لوپس لگانی ہے پیپر کو ریڈی کرنے کے بعد یہاں پر میں نے لے لی ہے ڈوریاں جو میں نے ابھی بنائی تھی ان کو دو دو انچ کی لمبائی پر میں کاٹ لوں گی یہاں پر جو پیپر میں نے نشانات لگائے تھے ان نشانات کے اوپر ہی میں اس طرح سے ڈوری کو رکھ کے سلائیاں لگاتی جاؤں گی اور ایک سائٹ پر میں ساری ٹرک وائز ڈوریاں لگاؤں گی اور دوسری سائٹ پر میں دوسرے کلر کی لگاؤں گی آپ اپنی ورزی سے کوئی بھی کلر چوز کر سکتے ہیں کوئی بھی پلین سوٹ ہو تو آپ اس طرح سے ڈیزائننگ کر کے پہن سکتے ہیں اور یہ بہت ہی آسان ہے اور گھر میں بیٹھے بٹھائے باہر کی چیز خلیدے بغیر ہی آپ گھر میں اچھے سے ڈیزائن بنا سکتے ہیں ٹرک وائز لوپس لگانے کے بعد یہاں پر میرے پاس جو وائٹ ہیں ان کو لگانے جا رہی ہوں اور یہاں پر بہت دھیان رکھنا پڑے گا ایک ہی شیپ میں اور ایک ہی ڈیزائن ہو اس لیے یہ دیکھئے میں نے اوپر سے نیچے کی طرف لوپ کو لیا ہے اور اس کو سلائے لگاؤں گی اور پھر اس کو گھما کر اوپر کی طرف سے یہاں پر لے آؤں گی اور یہ دھیان رکھنا ہے کہ جتنے فاصلے پر وہ ہے اتنے ہی فاصلے پر یہ ہونی چاہیے اور پھر اسی طرح سے ساتھ ساتھ رکھ کے میں دوسری لوپس لگاتی جاؤں گی اتنی بھی وائٹ لوپس ہیں ان کو میں اوپر کی طرف سے لے کے جاؤں گی اور دوسری طرف سے ان کو نیچے کی طرف لے کے آؤں گی یہ دیکھئے اس طرح سے کرتے جائیے اور سارے کی ساری لوپس کو لگاتے جائیے ویڈیو کو فاسٹ فوروڈ پر کرنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ کو کم سے کم وقت میں پورا ڈیزائن اور زیادہ سیکھنے کو مل سکے کیونکہ اگر میں پوری ویڈیو اپلوڈ کروں تو وہ بہت زیادہ لیندھی ہو جاتی ہے اور اتنی زیادہ لیندھی ویڈیو دیکھ کر آپ پور ہو جائیں گے اس لئے میری کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ چیزیں آپ سے شیئر کر سکوں لوپس کو یہاں پر ڈیزائنن کے بعد جو ایکسٹرا کپڑا ہے اس کو میں نے کاٹ لیا ہے اور یہ میں نے ایک انچ چوڑی پٹی لی ہے جو کہ میں نے فولڈ کر کر بنا رکھی ہے اور ایک انچ کے فاصلے پر یہاں پر میں نے چوک سے نشان لگا لیا ہے اور اس نشان کے آگے میں ڈیزائننگ کروں گی اور جو پیچھے کی طرف یہ پٹی جائے گی اور یہ وہ پٹیاں ہیں جو میں نے دوریاں بناتے وقت آپ کو دکھائیں تھیں کہ میں نے دو دوریاں الگ سے بنائی ہیں جو کہ سیدھی پٹی کے ساتھ بنائی ہیں ان کو میں نے اس طرح سے پریس کر کے ریڈی کر لیا تھا اور ان کے ساتھ ابھی میں ڈیزائننگ کروں گی اور ڈیزائننگ کو یہ دیکھئے کچھ اس طرح سے فولڈ کرنا ہے دونوں طرف سے اور یہ دیکھئے اس طرح سے کچھ بن جائے گا لیکن میں آپ کو آگے چل کے دکھاتی ہوں کہ یہ کس طرح سے مجھے بنانی ہے ڈیزائننگ کرنے کے لیے ان پٹیوں کو میں کٹ لوں گی اور ان پٹیوں کو بھی میں نے دو دو انچ کے فاصلے سے ہی کٹا ہے کیونکہ زیادہ بڑی اگر کرنا چاہیں تو آپ بڑی پٹی کٹ سکتے ہیں لیکن مجھے بہت چھوٹا سا ڈیزائن چاہیے آگے کی طرف تو اس لیے میں نے اس کو دو انچ کے فاصلے پر رکھا ہے یہ ڈیزائن بنانے کے لیے آپ دیکھیں میں پٹی کو اس طرح سے گھماؤں گی میں آپ کو پاسٹ سے بھی دکھا دیتی ہوں بس ایک طرف سے پکڑنا ہے اور دوسری طرف سے اس کو فولڈ کرنا ہے اور پھر اس فولڈ کو دوبارہ سے فولڈ کرنا ہے یہ دیکھیں یہاں پر میں نے اس کو فولڈ کیا ہے دونوں طرف سے اور یہ اے شیپ بن گئی ہے اور اسے میں یہاں پر اٹیچ کر دوں گی ان ساری پٹیوں کو میں ہاف سنٹی میٹر کے فاصلے پر لگاؤں گی بہت زیادہ اس میں فاصلہ نہیں دینا ہے اور بہت زیادہ کلوز بھی نہیں کرنا ہے بہت زیادہ کلوز ہوں گی تو یہ ڈیزائن بلکل بھی نہیں اچھے سے دیکھے گا اور بہت فاصلہ ہوگا تو بھی یہ اچھا نہیں لگے گا تو اس طرح سے میں صرف ہاف سنٹی میٹر کے فاصلے کے اوپر اس کو رکھ کے سلائی لگا رہی ہوں اور یہ دیکھیں سلائی لگانے کے بعد میں نے اس کا بھی ایکسٹرا کپڑا کاٹ لیا ہے اور ابھی میں اس کے اوپر وہ جو میرے پاس ایک انچ کی پٹی ہے اس کو لگا لوں گی پٹی کو دونوں طرف سے میں نے فولڈ کیا ہے اور اس کو کچھ اس طرح سے میں نے بنایا ہے اس کو اس کے اوپر رکھ کے میں سلائی لگا لوں گی اور یہاں اس پٹی کے بدلے اگر آپ وائٹ پٹی لگانا چاہیں تو وہ بھی لگا سکتی تھی لیکن مجھے یہاں پر یہ ہی چاہیے تھے اس لئے میں نے یہ کرر لگایا ہے اس کی جگہ پر آپ لیس بھی لگا سکتے ہیں اور اس کے اوپر بھی آپ باری ایک ٹوری لگا سکتے ہیں مجھے پلین چاہیے تھا اس لئے میں نے اسے پلین رکھا ہے آپ اپنے مرضی سیٹ سائننگ کو یہاں وہاں چینج کر سکتے ہیں اور ابھی جو دوسری سائیڈ ہے یہ دیکھئے اس کا میڈل اور میں نے جو پیپر کا میڈل ہے ان دونوں کو اکٹھا کیا ہے اور یہاں پر میں سلائی لگا لوں گی اور یہ ہے بازو کا پیس جو میں ابھی اس کے ساتھ اٹیچ کرنے جا رہی ہوں اور مجھے اس کے نیچے نیٹ کا پیس بھی لگانا ہے جو کہ میں نے سٹارٹنگ سے آپ کو دکھایا بھی تھا اگر آپ لوگ چاہیں تو یہ پورے کا پورا ڈیزائن نیٹ کے اوپر بھی بنا سکتے ہیں لیکن پیپر کے اوپر اگر بنائیں گے تو تھوڑا سا نیٹ بنے گا اور پھر آرام سے ہم اس طرح سے کر کے پیپر کو ہٹا سکتے ہیں ابھی یہ ڈیزائن ہو چکا ہے کمپلیٹ اور ابھی یہ سارا پیپر میں کھینج کے نکال لوں گی اور یہ میرے پاس ایک نیٹ کا پیس ہے اس کا میں نے 1.5 انچ وائیڈ پیس لے لیا ہے اور اس کی لینٹ تقریباً 10 انچز ہے اور اس کو میں لگا لوں گی ابھی اس ڈیزائن کے نیچے اور یہاں پر نیٹ لگانے کا مین مقصد یہ ہے کہ یہ ڈیزائن یہی پر ہی رہے گا بلکل بھی آگے پیچھے نہیں ہوگا اسے کہیں بھی فکس کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی بس اس طرح سے ایک نیٹ کی کوئی بھی ہم لیس لگا سکتے ہیں اگر آپ لوگ کپڑا لگانا چاہیں تو آپ 1.5 انچ چوڑا کپڑا رکھ کر بھی لگا سکتے ہیں لیکن نیٹ کے ساتھ تھوڑا زیادہ خوبصورت لگ رہا تھا اس لیے میں نے یہاں پر نیٹ لگائی ہے اور آپ دیکھیں یہاں پر نیٹ لگانے سے یہ ڈیزائن بالکل سامنے دکھائی بھی دے رہا ہے اور بہت خوبصورت لگ رہا ہے اور یہ ہے فائنل لک ہمارے سلیپ ڈیزائن کی اگر آپ کو اچھا لگا تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ڈیزائن کیسا لگا ہے اور یہ ڈیزائن نہ صرف بازو کے لیے ہے یہ آپ لوگ اپنے پانچہ کے لیے بھی بنا سکتے ہیں اس میں آپ لوگ موتی بھی لگا سکتے ہیں آپ کے پاس کوئی بھی وائٹ کلر کے موتی ہوں تو آپ اس میں اٹیج کر سکتے ہیں یا پھر اگر اوپر کی طرف کوئی لیس وغیرہ لگانا چاہیں تو وہ بھی آپ لگا سکتے ہیں مجھے پلین اچھا لگتا ہے اس لئے میں نے اسے پلین ہی رکھا ہے اگر اچھی لگی پلیز لائک سبسکرائب شیئے میں بہت جلد ملتی ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ کسی نئے ریزائن کے ساتھ تب تک مجھے دیجئے اجازت اور آپ سب لوگ اپنا بہت سارا دھیان رکھئے گا اللہ حافظ